اپنے شہروں میں تمام بڑی بڑی امارتیں فلائٹ کے روپ میں دیکھیں ہوں گی امارتیں لوگ کاروبار کے روپ میں تیار کرتے ہیں تیار ہونے کے بعد انہیں سیلاوڈ کر کے بیش دیا جاتا ہے اور مگر علی گڑھ میں بنی سات منزلہ امارت کو دیکھ کر ہر کوئی خوش ہو رہا ہے آخر اس امارت میں کیا خاص ہے اس کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں آپ نے بہت سارے انوکھے گھروں کے بارے میں سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا لیکن یوپی کے علی گڑھ میں ایک ایسا انوکھا گھر بنا ہے جہاں انسان نئی پکشیوں کا نباز ہوتا ہے تمڑی گاؤں میں چار بھائیوں نے مل کر اپنے ماتا پتا کی یاد میں پکشیوں کے لیے سات فیٹ اوچھا پانچ سو بارہ فلائٹ والا قریب سات منزلہ پکشی گھر بنا کر ایک انوکھی مثال پیش کی ہے پچھی گھر سے دو میسیج دینا چاہتے ہیں سماج کو پہلا تو ہماری ماتا جی پتا جی پتا جی پوجنے پتا جی شری دوارکا پرساد سرپا جی پوجنے ماتا جی شریمتی سانتی دیوی ان کی پون نشمتی میں ہم کچھ اچھا کار کرنا چاہتے تھے تو ہم نے سوچا پچھی گھر سے اچھا اور کوئی کار نہیں دکھائی دے رہا ہے تو پچھی گھری بنوا دیں اس کے اس ٹاور کو بنانے میں لگ بک سات لاکھ روپے کی لاغت لگی ہے اس میں پکشیاں آسانی سے رہ سکتے ہیں فلیٹ نربان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ پرتیک موسم میں پکشوں کی سرکشہ کے لئے انکول ہے اس میں سات منجلے اور سات منجلوں میں پانچ سو بارہ فلیٹ ہیں اور اس میں چھے لاکھ روپے کا ٹھیکا تھا پینسٹ ہزار روپے اس کا کرایا آیا سامان کا جو ہے اس کے علاوہ چالیس ہزار روپے کریب چبو تریوں کو لگے سات لاکھ کریب کھرچی ہوئے اس پر نام کیا آپ کو رام نواز سربان پریابر پریمی پکشوں کا جیون بچانے کی اس پہل کی سراہنہ کر رہے ہیں اپنے ماتا پتا کی یاد میں ایسا کارنامہ کرنے والے چاروں بھائیوں کو ہر کوئی تاریف کرتے نہیں تھک رہا